الصلاة والسلام على من کانا نبی و آدم بین الماء و الدی وعلى آلہی و اصحابی و ازواجی و اہل بیتی و ذریتی و اولیاء ملتی و علماء اہل سنتی اجمعیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولائک کتب فی قلوبهم الامان و ایدہو بروحم آمنتو باللہ صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سَلَاةُ وَسَلَاةُ اللہ رب العزد دی ہندو سنا مستفیرِ حبیبِ حبیبِ کبریہ شبِ اسرادِ دولہ بائے سے ارد و سما والیِ عرب و عجم والیِ مدینہ صاحبِ معطر و سینہ سرورِ قلب و سینہ راحتِ قلب و جان جانِ کائنات جانِ جہانِ کائنات حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صل اللہ علیہ و علیہ و صحابہ و بارکہ و سلمہ دی بارکہ ہے بے قسپناتِ اندر حدیعہِ جرود و سلام عرض کرنے دو بعد نہائی تھی واجب الہترام علماء کرام سناخنانے شیرین لسان واجب القد بزرگو عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجدن الرنگ محفل پاک بسلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیرے اس دن در احکر مغادری دا شرف حاصل ہو رہے ہیں میرے مصطفیٰ مطبر علماء سناخنان میرے سٹیٹی زینت میں تسیونہ ندیدار کر رہے ہو موج گننگار مبیعہ پذرات دی زیارت دا شرف حاصل ہو رہے ہیں میرے تو قبل زینت علماء سرمائے حل سنت شوقت اسلام حضرت اللہ مولانا خلیب الرحمان رزوی صاحب مداز اللہ العالی نے پر مغز خطاب ذکر اہل بیت اتحار دیا اللہ فرمایا بلا شباہ اسی بڑے معزوز ہوئے انہوں دے علمی نکات اور روحانی نکات سن کے اللہ تعالی صاحب نے عمل دی تفیق اتا فرمائے دعا کے رب کائنات اللہ تعالی مزید برکتہ اتا فرمائے جنابِ مذر علی صاحب انتظامیاں دے جلے دوست میں میاں جمشید صاحب یاسین صاحب ندیل صاحب شفیق صاحب اخلاق صاحب محسن عظیم صاحب اے جنینات سن لکھے انہوں دے سامنے انہوں دے اگے انہوں دے پچھے کھل لفظ لائے کرو یا محمد یا احمد کیونکہ جدو نسبت پاکہ نہ لو جندی ہے پھر نا دی شان بات جندی ہے سباہ اللہ سواستے مذر علی جس طرح لکھا ہے میاں جمشید علی یا میاں محمد جمشید اس طرح نام جو کہلے محمد یاسین اس طرح نام دی عظمت تضافہ ہو جند حضرات خطاب تو سنسامات کر لیا میں حاضری واسطے حکماً حاضر ہو گیا تو اڈازا اک شوق میرے پیش نظر میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں آپ حضرات دی زوک سلامت رکھیں محبت میں سے تمہجوان رکھیں بائین میں موضوع جڑھ لکھ کے دیتا ہے ایک تے ختم نبوت حوال نال فرمارے نے کوئی بفتگو کرو تو پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ حوال نال کوئی بفتگو کرو سب تو پہلی گلتے ختم نبوت حوال نال قبل علامہ صاحب نعمی گفتگو فرمائیے جو بھی ترمیم مغیرہ حکومت پاکستان نے کرنے دی کوشش کی تھی یا جس جس نے بھی کسے نے اس حوال نال بکواسات کی تھی سارے دی ایک چیزیں پیش نظر میں کوئی دس سن دی زبارہ نمے سیرے تو ضرورت نہیں ہر بندن پتہ ہے کہ ایک کیڑی ہنیری جڑی ہے اہل سنت و جماعت تے چل لیے کیونکہ دوسرے ہم تے پتہ ہی نہیں نا اُنہاں دیتے ہیں میں گل تو ہنو سنا دے نا اُنہاں وہ صرف ٹھیکے دار نے اس گل دے لکھن دے کیسی بھی آئے برنہ جدو ایک قلوم بل پاس کیتا گیا نا انہوں اقلیت قرار دیتا گیا پٹو دے دورچ مرزا طاہر عدالت بیچ تازیر و ناس لے کے کھڑا ہو گیا قاسم ننو تویدی لکھی یہ کتاب دے بیچ لکھی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے یہ علامہ صاحب نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی کم درجے کا نبی آ جائے تو نبی پاک کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا تو ایک گال ایک گال سون کے صرف انہی گالی گانی جائے دیئے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اصلا سجے کھبے نہیں وکھیا اصلا سن لان والے ساڑھے سجے کھبے موجود سن اصلا خیال نہیں کیتا لبادہ علم دا اوڑ کے لبادہ شرافت دا اوڑ کے کام غلط کر دے رہے لیکن ساڑی نظر نہیں سجے کھبے گئی کیسے یہ دیکھ لئیے کہ ایک کون نے جڑے اس گال نو ہوا دے رہے ہیں مرزا قادی آنی قدی بھی چھوٹھی نبوت دا دعویٰ نہ کر دا اگر انہوں اس پاس سے ہوا نہ مل گئے انہیں سوچیا کہ جدو اینا دے مولویاں لکھ دیتا ہے کہ نبی پاک کی ختم نبوت میں فرق نہیں آتا تو پھر میں اگر چھوٹھی نبوت دا دعویٰ کر لوں گا انہیں دعویٰ کر دیتا ہے حالانکہ وہ دی انہی جرت نہیں سی وہ دی مقبوت الحواس آدمی سی پاگل آدمی سی وہ دی اپنی کتابہ اندر لکھے ہیں کہ رات انہوں ستیاں پہ انہوں کہندہ سی کہ منہوں سلسلے بول دی بیماری سی میں سو مرتبہ تقریباً ایک رات چھوٹھ کے تو میں بیت الخلایت جاندہ رہاں کہ جیڑا بندے دا زیادہ تر وقت بیت الخلایت گزرے ہوگے وہ نبی ہو سکتے وہ نبوت دا کم کرے گے کرنا ہوئے گا جیڑا زیادہ تر ریای لیٹرین اچھے پھر ڈاکٹرز دی رپورٹ دے مطابق جیسا ایک غلام احمد قادیانی سی ایسے انسان دے متعلق ڈاکٹران دی رپورٹ سی کہ ایسا بندہ یا تھے خدای دعویٰ کر سکتا یا نبوت دا دعویٰ کر سکتا ایسے بندے دعویٰ کر دیں انہیں کر دیتا اوہ تے حواس باغتا آدمی سی اور اوہ دی ہسٹری بھی ساری فتح ہے اوہ مونچی سی ایک انگریز جہود و نصارہ نے اسم وگے کر کے تے مسلمانہ دے ایمانہ نو یعنی غیرت نو غیرت نو جو جوڑن دی کوشش کی تی ہے یہ فاکہ کش کبھی موت سے ڈرتا نہیں روحِ محمد اس کے بدن سے نکال اینا دیا نمازہ روزِ حاج زکاتہ نمازہ پڑھ دے رہے روزے رکھ دے رہے لیکن عشقِ مصطفیٰ دی شمع اینا دے سینیاں میں جو گھل کر دیوتے آپ پہ ہی مر جانگے نمازہ روزِ حاج زکاتہ ایک ٹانچہ رہ جائے گا لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں جب تک ایک بھی نبی کا عاشق زدہ ہے ہم کبھی بھی ایسی طرح بھی ہونے نہیں دے گے یہ بازی عشق کی بازی ہے یہ بازی تم ہی ہاروگے گر گر سے غازی نکلے گا تم کتنے غازی مارو رہوارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارواروارو یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ دعوے اس تو پہلے بھی نبوت دے ہوئے نہیں مسلمہ قذاب نے جدوں آج کل لوگ اس مسلم کو مسئلہ نہیں سمجھ دے قبل علامہ صاحب نے رانہ سنادی گل کیتی ہے وہ بے وکوف نے گل کیتی یہ تو علماء ان کو تو مسلمان ہی کہتے ہیں بعد بخت ان کو انہاں پتا نہیں علماء ہی تے نہ نکافر آگ دے علماء نہیں تے نہ نکافر آگ دے پوٹو بھی یہی کہندہ سی پوٹو بھی دستخت نہیں سی کردہ جدوں مردہ تاہر نے تازیر الناس کڑ کے سامنے وکھائی ڈاچ صاحب یہ دیکھیں یہ کتاب میں ان کے محلوی نے لکھا ہے نبی پاک کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے تو نبی پاک کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا تو ہم کو پھر یہ جھوٹا کیوں کہتے ہیں اگر مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو پھر یہ جھوٹا کیوں کہتے ہیں کہ پھر ایک کوئی مردے کلندر اٹھےیا زرمیلِ تحفظِ ختمِ نبوت ایشاہ احمد نورانی الحمد اللہ علیہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمیان چاچ صاحب سن لو یہ جو کتاب لکھنے والا ہے ہماری نظر میں یہ بھی کافر ہے جو دکھانے والا ہے یہ بھی کافر ہے ہماری نظر میں یہ بھی کافر ہے انہوں ایک غلط سی کہ تم وزیر آدم قائم مقام ہے تیری جگہ تے کوئی ہے میں اٹھ کے چھوٹا ہی آکھے تو میں وزیر آدم ہاں تے عوض بارج تیرا کی خیال ہے پھر پھرٹوں نے کہا جی وہ تو چیٹر ہے اس کو تو پنشمنٹ ہونی چاہیے ایسا وہ کیسے کر سکتا ہے جب وزیر آدم میں ہوں تو کوئی غلط بندہ اٹھ کے یہ کہے کہ میں وزیر آدم ہوں اس کو سزا ہونی چاہیے کہ شام دنانی رحمت اللہ علیہ نے کہا اگر تیری جگہ پہ کوئی جھوٹا وزیر آدم بنے اس کو سزا ہونی چاہیے تو جب آتھ کا موجود ہے تو یہ گاما کانا کون ہے جدوں سرکار موجود میں گاما کانا کون ہے دوجہ نبی بننوارا پھر انہیں دستخد کی تل مسلمہ قضاء نے جیتا چھوٹے نبودہ دعویٰ کیتا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانیں اترتے لفظ غلط نہیں ہو سکتی سرکار نے حد چک کے دعا کیتی اللہ مبارک لنا فی شامنا و فی یمننا اللہ برکت ناغل فرما ہمارے شام پر اور ہمارے یمن پر جیسے عبارز کیتی و فی نجد ناحضور نجد واسطے میں دعا کرو سرکار دن مرتبہ ہی دعا کیتی ہے اللہ مبارک لنا فی شامنا و فی یمننا اللہ ہمارے شام اور یمن برکتیں عطا فرما سرکار دن مرتبہ ہی دعا کیا و فی نجد ناحضور آقا علیہ السلام نے فرما ہونالک الزلازل والفتنہ و یقنع بہا کرنو شیطان فرمائے جدر کی بات تم کر رہے ہو وہاں زلزلے آئیں گے وہاں سے فتنیں اٹھیں گے اور وہاں سے شیطان کے دو سینگ پیدا ہوں گے تو ساں دیکھے آؤ اسے سرزمین نے زلدرے بھی آئے پھر فترے بھی اٹھیں اسے سرزمین دو دو درچال پیدا ہوئے ایک طرح محمد بن عبدالوحاب نجدی ہے اور دوچہ مسلمہ قضاء اسے سرزمین دی پیدا بار مسلمہ قضاء اب دو حب محمد بن عبدالوحاب نجدی وہ بھی اسے جگہ تو پیدا ہوئے تو سرکار نے دو انو شیطانہ نے سینگا کیا چنگے دووے کوئے نہیں میں جڑی گل کی تھی تو سبان اللہ ہیں جو نہیں آ کھڑی ڈاٹ کے آ کھڑی چنگے دووے کوئے نہیں سمجھ آئی جو کہ نہ یہ نہ دیا اولادہ چنگیاں اب منہ نالے بھی چنگے کوئی نہیں جدو مسلمہ قضاء نے چھوٹھی نبوتہ دعویٰ کیتا تو حضرت ابو بکر صدیق پاک نے جڑا قانون بڑھایا سی نا کہ کوئی بدری صحابی آئی تو بات کسے جنگ شریک نہیں ہوئے گا ایک قانون بڑھایا چونکہ بدر والے بزرگ صحابہ اکرام اچھ گھنے جان دے سکتا آپ نے فرما آئی تو بات کوئی بدری صحابی اسے جنگ شریک نہیں ہوئے گا لیکن جدو نبی پاک نے ختمے نبوتہ دعاقہ بڑھیا حضرت ابو بکر پاک نے اپنا بڑھایا قانون توڑ کے فرمایا با میں کوئی بدری ہے با میں کوئی گار بدری ہے سارے یمابہ پاؤنجو نبی پاک نے ختمے نبوتہ دعاقہ بڑھ گئے اور اور نعرے اندر درانیاں ذرا کاٹ رکھو نعرے تکبیر نعرے رسالت فکت نعرے سانو ہوندے نے ٹائم از ویری شاٹ انڈ برک از ویری ہارٹ نیرا وقت دا بھی ملو اوز رکھنے نا انہوں میں گالوی سننلو تھوڑی جی 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 تو سا نعرے لاندیا رہنا تفر میں نو بھی پول جانا پر نعرہ لگا سی تکیڑی گال میں کردہ سانجد نو لگا سی اس واسطے گال یاد رکھنی نعرہ اس واسطے لائی دا بولوی ساہب نو ساہب مل جائے اس واسطے نئی دانا پر نکڑی جائے ایوی زین نہیں رکھا فرمایا پاہمے کو بدری پاہمے کو غیر بدری یمامہ پہنچوں اور یہ تو انہوں پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دس سالہ مدنی زندگی دو سو اناٹھ سے ابھی شہید ہوئے دس سالہ زندگی جڑی سرکار دی مدینہ پاک اچھ گودری غزوات بچ جتھے جتھے بھی دو سو اناٹھ سے ابھی جامع شہادت نوش کیتا ہے لیکن نبی پاک نے ختم نبو بند تحفظ واسطے یمامہ درجڑی جنگ ہوئی ہے بارہ سو سہابہ نے جامع شہادت نوش کیتا ہے بارہ سو بارہ سو بارہ سو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سے ابھی حضرت سالم رضی اللہ علیہ وسلم ایسے کاری قرآن سان نبی پاک نے قرآن سنایا تھے سرکار میں ہاتھ چک کے دعا کی تھی الحمدللہ اللہ جعالا فی امتی مثلہ حاضر اللہ تیرا شکر ہے اے ہو جائے بندے میری امت میں پیدا فرمائے حضرت سالم جیسے کاری قرآن جنگ ایمامہ جامع شہادت نوش کیتا ہے ابھی دجانہ جیسے بہادر صحابی جنگ ایمامہ جامع شہادت نوش کر گیا اسی ہزار تلش کر لے کے ایک پاسیول کھڑا ہے آج لوگ کہنے ہم تو سیدھے ہیں تو سٹیٹ ہی رہنا چاہیے سیدھی سیدھی بات کرنی چاہیے سیدھا رہنا چاہیے میں کہا ہکے دیا دو نڑیاں دیا ایک سدھی ایک ڈنگی میں آج تک نہیں بکھیا کسے ستی نڑی نو میں مو لائیا ہو ہمیشہ ہوتے اتحاق گی رہا خدر مو ہمیشہ ہونو ہی لانتے ہیں جڑی جھوکی ہو جڑی ڈنگی ہونو ہی لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سیابانو کسے نے یا کھیا حضرت ابو بکر پاک ایک لکتا سدار سیابانو لشکر لیا کے جدو یمامہ گئے نے تک کسے نے یا کھیا انہوں نفسے مسئلہ سمجھاؤ اسی ازار دا لشکر لیا کے آگیا ایک پاسے انہوں دس سو پہی خاتم دا مانا کی ہے انسانو انہوں نے ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے ٹیبل ٹاک دا وقت لنگ گیا ایک وقت گزر گیا تو انہوں پتا ہے فیس بک دے ہوتے ایک اور بد وقت نے نبوبت دا جرما نے چھوٹا نبوبت دا داوہ کی تا اور ساڑے کے مفتی صاحب ادنال ٹیبل ادنال فیس بک دے ٹاک کر رہے ہیں انہوں غلط ثابت کر رہے ہیں یہ دی وجہ کی ہے کہ ساڑے حکمران اور مسلم کمیونٹی یہ چاندی نہیں کہ ساڑے حالات ٹھیک ہو جاؤں اگر مسلم حکمران آواز اٹھانتے ایسا ہوئی نہیں سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ماز اللہ خاکے بڑھائے گئے حکومتہ خموش رہی ہیں موویاں بڑھائیاں گئیاں تھے حکومتہ خموش ازواج ابو طہراتیاں گستاکیاں کیتیاں گئیاں تھے حکومتہ خموش صحابہ اکرام گیاں گستاکیاں تھے حکومتہ خموش جدو حکمران خموش رہنے میں تو پھر ایک ہم بد دے انہیں کٹڑانے ایک کو یہ وچارہ ترکی دا صدر اردگان طیب اردگان اوہ وچارہ جتے کو مسئلہ ہوئے تھے پہنچندہ اے تو ہنو ان پتہ لگے امریکہ دی انگڑ تے اپنا ازرائیل نے بیعت المقدس نو دار الخلافہ بناندہ ارادہ کیتا کننے احتجاج ہوئے لیکن پاکستان دا حکمران کوئی نہیں بولے کسے دے کانتے جون تک نہیں رنگی کسے دے کانتے جون تک نہیں رنگی اور یہ بات بھی آن دی ریکارڈ ہے جدو خازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہن وغلہ دن شہید کرنا سی نا اگر انہوں شہید کر دیتا تھے انہوں دا بیڑا گھرک ہو جانے یہ حکومتی بندے کچھ کریں دے ایسے کہہ رہے ہیں انہوں دا بیڑا گھرک ہو جانے لیکن حکمرانہ دے کانتے جون تک نہیں رنگی ختم نبوت دے مسئلہ آیا ہے کوئی نہیں بولے آنے اور تو ساہیں ٹی وی تے بلکہ فیس بوک تے سارا معاملہ بکھی ہے کہ وڈے وڈے چوبے ہیں دے کبیاں والے معلومی جنہاں وی بی سال اسملی تے فلور تے بہا کے بادشائیگا کی دیا میں یہ دو ختم نبوت دے ڈاکہ وائدہ پہ آسی کوئی نہیں بولے یہ تفیق کنوں ملی ہے جنہوں لوگ کی سارے لوٹا آخ دے سارا کہندے سانجیے قدی پاڈی کیا ادھر وار دیندہ ہے قدی ادھر وار دیندہ ہے شیخ رشید دے میں رب قابا دی قسم مسجد ممبر تے بہا کے گال کرنا چانا انہاں مولمیاں دے چوبے تے کبے جنہے ختم نبوت دے گال نہیں کر سکے انہاں دے چوبے کبے تے داڑیاں رب قابا دی قسم شیخ رشید دے جتی دے دور تو بھی قربان زندہ بار ایت وجو جنگی اماما وال جاندے ہیں حضرتے تو فیل بن عمر دوسی نو خواب آئی تے اپنے دوستان نو خواب سنان لگتے خواب دے آج کہتے ہیں جناب ہم بھی نبی پاک کے بڑے ماننے والے لیکن مننا ہے جو چاہی دے جو میں نبی دے سے ابھی مند خواب آئی اپنے دوستان نو خواب سنان رہے ہیں میرا سر مرزتا گیا میرے مویں چو پرندہ نکل کے اڑ گیا اور ادھا پیٹ کھل لیا میں اندر داخل ہو گیا میرا پتر دھوڑ کے آیا تا پیٹ بند ہو گیا انہاں کہا جناب خواب تے بڑی بری ہے آپ نے فرمایا خواب دی تبیر دا بھی منو پتا ہے جڑا میرا سر مرزتا گیا ہے ادھے تو مراد ہے وہ منو جنگی اماما شہید کر دیتا جائے گا میرے مویں چو پرندہ نکل کے اڑ گیا ادھے تو مراد ہے میری روپ پرواز کر جائے گی اور ادھا پیٹ کھل لیا میں اندر داخل ہو گیا ادھے تو مراد ہے وہ منو کبریں دفن کیتا جائے گا میرا پتر دھوڑ کے آیا تا پیٹ بند ہو گیا ادھے تو مراد ہے وہ میرے پتر و اس جنگ شہادت دا مرتبہ نہیں ملے گا ہن جدو خامدی طبیعہ دا بھی پتا چل گیا کیا ہی داتے ایسی حضرت تفیل واپس آ جانتے مدینے پر نبی دا غلام تروار رہ کے آکڑ کے تلے جان جاندیتیں جائے مصطفیٰ دی ختم نبوبت آنچنا آکڑ کے چلے پچھے نہیں ہٹے حضیتہ اندھے کہنے نا جناب کاری صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں تکاری صاحب اگے تو پچھو پتلی گلی چھو نکل گئے ساڑنا تے کردار ہے نا لیکن ہون کفن بان کے نکلن دا وقت تے ہون وقت تے اگر ہون میں ہسی نہ نکلے آن والا وقت سنیت واسطے بڑا بڑا گھران ہے بڑا گھران ہون وقت تے آپ نے آپ مصمال لڑن دا اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں نبی پاک صاحب علاق صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نو ووٹ دینے ہیں پرچی اے ووٹ کیامت والے دینے ہی تو اڈے کڑوں پور چھوڑی ہیں اس گال دیوی کہ اے ووٹ کینو دیتا سی نیکن اساں دینے سرکار آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت میں سرکار دے دین نو ووٹ دینے ہیں اساں سارے ہی ازمال ہیں انہیں کماری نبی ہے کہ یا رسول اللہ نے ہی ازمان ہے انسا اللہ حیث وجو حضرتِ تفیل بن عمر دوسی جنگِ جمامہ ایچ جامعی شہادت نوش کر گئے تب پتر دا بازو کٹے آگیا پتر شہید نہیں ہویا چونکہ خواب دی طبیر حضرتِ تفیل بن عمر نے دست دیتی تھی باپ دنہ عمر بن تفیل بن عمر پتر دنائیں عمر بن تفیل حد کٹے آگیا بازو کٹے آگیا باز ہے چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ دعوت کیتی تی دستر خان تے سارے بیٹھے تے حضرتِ عمر بن تفیل اینڈ کر کے کپڑا پاک نہ ہاتھ تو تے تنکرچ بیٹھے تے حضرت عمر نے فرمایا توں کیوں نہیں کھاندہ عرض کیتی حضور میں نے شرم ہوں دیے میرا ہاتھ کٹے ہے تے حضرت عمر پاک میں جلال آگیا آپ نے فرمایا اگر عمر تے دستر خان تو آج توں کھانا نہیں نہ کھائے گا رب کعبہ دی قسم عمر دے دستر خان تو کوئی کھانا نہیں کھا سکنا آج اپنا کٹیا ہاتھ دستر خان پاک لو کانو دس جڑے ختم نبوت تے کٹے جاندے اور ممارد تھا کنوں حیاء کردہ عمر رہن دہ کپنا ہے اس میں انو مسلے نو سمجھے ہی کجھ اسی اس مسلے نو اڈہ سیریس ہی نہیں دیا اڈہ حساس مسلہ اور رب کعبہ دی قسم اٹھا کے گل کے نہ جڑے آج جے ختمِ نبوبتِ تحفظ بازت نکلنگے ربِ کابا دی قسم سرکار دی قیامت بڑھ دن سجے پاس میں کھلوتے ہوں گے میرے آقا ہونا دی شفاعت فرمان دے نظر آن اور یہ جو کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے ایسے نہیں ہونا چاہیے انہ دے ایمان اچھ کمزوری ہے انہ دے اندر کمزوری ہے عشقِ اللہ نہیں بے خدا اکل کہن دیئے ندر رکھ نیمی عشق کہتا ہے ویکھنا چاہیے اکل کہن دیئے ویکھنا تو پہلا چو گائے آپڑا ویکھنا چاہیے عشق کہتا ہے چو گہنو سام کے راکھا چو گہ باڑ کے سیکھنا چاہیے لوکہنو اپنے چو گے دی فکر ہے بھائی اکرام تے اپنیاں جاننا تے ندرانے پیش کر رہے سیابہ دا قیدہ کیے کیا پیش کریں تجھ کو کیا جید ہماری ہے پڑھو گے اے ذوقت ایسے اگر تو اسی بولے کوئی نہیں یعنی علامہ صاحب ہی کہیں دے رہنے آنکھوں سبحان اللہ بھائی تری سال چوبیس سال تمہنو ہی ہوگے تقریراں کر دیاں مہمی آجتا ہے کو بندہ سبحان اللہ کہندہ مردہ نہیں بکھیا تجھے زبانو تے ہوئی کلمیں ہونتے موت آجائے اتنو چنگی موت بھی کوئی دی اگر عشق دا جذبہ رکھ دیو تو میرے نال ملکے پڑھو کیا پیش کریں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کیا پیش کریں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے آقا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہارا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اپنیاں جانا دے نظر آنے پیش کر دے نظر آرہا اور جذبہ ایسا حضرت سعید بن ماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکترازی زبیر بن ماد جنہیں غزبہ اہود شہید غزبہ اہود بھی اتنا میں شاہد نوش کی تا جدو غزبہ اہود تو واپس چلن لگے نا تے حضرت سعید بن ماد نے نبی پاک دی ڈاچی دی مہار پھڑی یہ تے گے گے جانے اگو حضرت سعید دی ماں آگئے نبی پاک نے فرمایا بی بی کونے ارد کی تیا کا اے حضرت سعید دی ماں سرکار فرمایا ڈاچی روک لیو میں سعید دی ماں نال تازیت کر لما اے دا پتر جہاں میں شاہد نوش کر گئے دو سرکار ناچی دو تھلے اترے لوگوں پی پی دے کھوڑ گئے آگا نے جا کے تازیتے لفظ بولے اوہ پی پی بول کے کہہ دیئے آگا میں پتر واسدے نہیں آئی میں دے تیرے واسدے آئی میں پتر واسدے نہیں آئی تسری میرے نا پتر دا افسوس کرنا آستے آئے حضور میں نو دے پتہ لگے ایسی آکا نو دخمی کر دیتا گیا دیکھے تے خبر پھیل گئے غزبہ ہو دے چاکا شہید ہو گئے میں دے اس واسدے آئی ہیں کہ سرکار دا پتہ کرنا سرکار ٹھیک میں آکا ٹھیک میں ازراتے دیوکار تو عجو کرو پھر حضرت سعاد رضی اللہ تعالی ساتھ سنماد رضی اللہ تعالی غزبہ خدہ ویٹ لڑتے پہلے ہاتھ ہو زخمی ہویا لوگوں نبی پاک خود تشریف لیا گئے حضرت سعاد دا ہاتھ پڑے آ اپنی پشاندی تا رکھے آئے ربی کعبادی قسم میں میرے آگا دے سعاد دا خون اپنے چرے دے لے لیا کہ دو حضرت سعاد شہید ہوئے آقا قبر میں چل لیٹ گئے حضرت سعاد دی قبر چاکہ لیٹ گئے خود ہے ساڑا اے عقیدہ ہے کہ مومن دی قبر چاکہ نے آ جانے تے جے مومن کوئی نامی ہویا تھے خود ہی قبر چکس پیش کیتا جانے حجاب دور کیتے جانے اکس پیش کیتا جانے حدیثان دو نے ایک بچے اے وے کے سرکار نے خود آنا ہے ایک کے اے وے کے اکس پیش کیتا جانے اکل والا بندہ جڑا ہے اشک والا بندہ جڑا ہے او اے ہی سوچی آکھے گا بھئی آکھا بلا شبہ قبر ہو دی بچی آنے جڑا مومن سرکار نال پیار کرنا تے اکسہ ہمتشاہ ہو دی قبر چی پیش کیتا جانے جڑا نبی دا عدب کرنا لہا نہیں جڑا احترام نہیں کرتا سرکاروں دی قبر چی آنے ہر قبر چی آنے مومن دی قبر چی آنے تے ساڑا یقیدہ تے ایمان ہے جڑی قبر چی آکھا مرن تو بات تشریف لے آنے او دی قبر چی ہنیرے نہیں آسکتے تے زندہ آکھا جی دی قبر چی لیٹ کے بے کھڑ او دی قبر چی ہنیرے آسکتے بلکہ مہد کبھنگا میرے آلہ حضرت نے ہوئی فرمایا آئے ہیں میری قبر میں گونگٹ اتار کے آئے ہیں میری قبر میرے گونگٹ اتار کے کتنے اچھے نصیب ہیں میرے مزار کے ہاں کتنے اچھے نصیب ہیں میرے مزار کے ہدرات دیوکارا کا خود لیٹ گے ہدرات ساتھی قبر چاکا کھڑے ہوگے ہدرات ساتھی ماں سمڑے کھلو کے نانے رون دی پائیے نانے بول کے گیندیے سبرتے بڑا کیتا ہے حضرتے بڑا کیتا ہے پر ساتھ تو بغیر پکت کی میں گدرے گا نبی پاتے سیابا بول کے گیندے نے اے بی بی انجدیاں گلاؤں نہیں کری دیاں میرے آقا فرما دینے کھل کھائے نہ دے لوگانیاں ماں واں روندیاں چھوڑتے بول سکتی آنے پر سیابیوں ساتھ دی ماں روندی کا دیوی چھوٹھ نہیں بول سکتی حضرت وجہ کرو میرے آقا نے ہاتھ چکے نے حضرتے ساتھ مازدیں دعا فرمائیے اللہ حمیل کا تدھا کوئی لئی بیدھا کوئی لئی کا میرے آقا نے فرمایا اے بی بی ان خموش ہو جاؤں ان روند بند کر دے تیرا پتر جدو دی راب دی بار گئے چھو بے گا راب تیرے پتر نوں مسکرانا ہویا ملے جدو تیرا پتر راب دی بار گئے چاہے گا اللہ انہوں حاصدہ ملے گا مسکرانا ہویا ملے گا اللہمہ اللہ کوئی لئی کا بی یادہ کوئی نہیں اللہ اے جدو تیری بار گئے چاہے نا اے تینوں حاصدہ ملے اے تینوں حاصدہ بے اے کدھے واسطے لفت بولے جڑا نبی تے اپنی جان دے نظرانے پیش کر دے جڑا ختم نبوت تے تحفظ واسطے اپنیاں جانا دے نظرانے پیش کر دے جنا نو سرکار دا دی ذات ہی جنا سامنے ساب کچھ ساب کچھ ساب کچھ نبی پاک دی بار گئے جگ سے آبی آیا گئی اپنا چھوٹا جیا دو تپیدہ بچا لیا کے آقا دی بار گئے جا گئی ارد کی تی آقا میرا بچا قبول کرو آقا فرمایا بی بی اے لڑ سکتا ہے دیکھتے سائی تو تپیدہ بچا ہے ارد کی تی آقا میں نو پتا ہے اے لڑ نہیں سکتا پر میرا عقیتہ ہے اے اگر تسی کسے مجاہد نو دے دے ہو اے آقا اے دیر روکن دا کام دے دے ہو اگر تسی کسے مجاہد نو پتا دے ہو اے کام از کام کرو نہیں تو تیر روکن دا تے کام دے ہو یہ جذبہ ہے صحابہ کرام خوٹے چھوٹے بچے پیشنی سے حضرت ساز بن بررار دی اللہ تعالی یارہ سال دی عمرت نبی پاک دے ہاتھ پیر چمن لگتا ہے سرکار نے فرمایا میرے ہاتھ کو چمن ارد کیا کہ حضور میند تو اڈنال بڑی 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 بڑا پیار میرے آقا فرمایا خونا ماں جب پیار کر رہے ہیں ایک گل پوچھاند کی تھی آقا بولو میرے آقا فرمایا اوے اپنا باپ قتل کر سکنے ارد تلوار کٹیئے چھلانگ مار کے ان پر تو تھلے آ گیا ارد کی تھی آقا دوسرا فرمایا اوڑے سیر لے کے آیا آقا فرمایا میمو رکو میں کوئی باپ مروان نہیں آیا میں تے بکھنا چایا سی میرے نار کینا پیار کر دا میں کوئی باپ مروان کر دا میں تے صرفے بکھنا سی میں میرے نار محبت کی نہیں کر دا انہیں اکا عشق سجا نصیب ہے عاشق آنزا عاشق شک سرو نل سجدائے سونی جڑ جانا پید کھولنا نا تختہ دار منصور نل سجدائے راج سجدی نال تاریاں دے دن سورج دے نور نل سجدائے مکدی کل مقادمہ اس سارا چکتے حضور نل سجدائے سب بھوکو جاکا دی ذات کوئی سمجھوتا نہیں نبی دے غلام سمجھوتے نہیں کر دے جانا دے 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 نے میں کوئی گل کرنا لوگ حسینہ تے مردے آیا اور ران جاہیر تے مر گیا کوئی ران جے تے مردہ نہیں بکھیا مجنون لیلہ تے مر گیا کوئی مجنون تے مردہ نہیں بکھیا حسینہ تے لوگ مردے آئے انہوں تے قدی کوئی مردہ نہیں بکھیا میرے آقایا سے حسین جیڑا آقا دو اپنی جانتا ندرانہ دے دائے کروڑا لور او دے دا دو اپنیاں جانا دے دے کروڑا لور او دے نا دو اپنیاں جانا دے ندرانہ پیش کر رہے خدا کرے ہمارا دل بھی ہمارا دل بھی ایسا ہو جائے جیسے نبی کے صحابہ حضرت زبیر بن عمام رضی اللہ عنہ سوڑا سال دی عمر پا کے خبر پھیل گئی نبی پاک کو کسے شہید کر دیتا ہے ان کی تلوار لے کے مٹ میں مٹھا گئے آقا فرمایا خلا مہاں نبی تلوار لے کے کیوں آئیں آئیں ارد کی تھی آقا خبر پھیلی سی سن کے عشق نے گوارہ نہیں کیتا آقا تلوار لے کے آگیاں میرے آقا علیہ السلام نے آہ اللہ دی بار گئے جب ایک کلمیں بولے السلام و سلام علیکہ فلاں بن فلاں او فلانے دیا پترا فلانے ہاں تیرے تھے اللہ دی سلام دیا آج جسی صحابات درود پڑھئیے آلت درود پڑھئیے لوکانوں اندروں ترابتہ اوٹھ دیا نے ایک آدھلی صحابات درود پڑھ دینے کی تلکی ہے میں کہا نبی پاک دا صحابی جب میں کوئی چنگا کم کردہ سی سرکار جملے بول دے سانے السلام و السلام علیکہ فلاں بن فلاں او فلانے دیا پترا فلانے ہاں تیرے تھے اللہ دا درود بھی ہوئے اللہ دا سلام نبی امتی واسطے درود واسطے نبی امتی واسطے درود پڑھے نبی امتی واسطے کلمے کوئے کہ جی امتی درود واسطے کوئے تھے پھر فتوے لگے جانے پتا یہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نموست تحفظ واسطے صحابہ نے اپنیاں جانا کے نظرانے پیش کی ابن الخطل نبی دی کو استاخی کر کے بیت اللہ دے گلاب تو بھی چڑھ دیا جا صحابہ اکرام تلوارہ پھڑیاں دیا پھڑیاں رہ گئیں یہ سرکار فرمائے کہا رہے ارز کیتی حضور اتھے چلا گیا ومن دخل اکان آمینہ جڑا اتھے چلا گیا امن چاہ گیا حضور کے میں ماریے میرے حقہ فرمائے جتے ہے پھڑ کے ٹک دیو نبی پاک نے حکم دے جتا ہے نبی دا گستاک جتے ہیں میرا گستاک جتے ہیں میرے ٹک دیو اے جڑی قرآن پاک دیا آیت ہے نا لا اکسم بہادل بلد وانتہلوم بہادل بلد ہیل دے علماء نے دو مانے کیتے ہیں ایک تے ہیل دا مانے کیتا ہے لغوی ایک فقہ میں ایک تے ہیل دا بانا ہوتا ہے کیام رین وارا ہیل مکین جو میں اللہ فرمائے دا ہے وانتہلوم بہادل بلد میں قسم اسواب سے اٹھائی ہوتے تو رہی نہیں ایدہ فقہی بانا ہیل دائے کہ احرام دی حالت جدے اٹھتے کوئی قانون میں لاغو نہ ہووے اس اسی احرام بنے ہووے اسی کیڑی نہیں مار سکتے مار نہیں پٹ سکتے لیکن اللہ مانے تے ہیل دا جا دوسرا مانہ بیان کیتا ہوئے ہوئے کہ سرکاروں نے جنافتے احرام دی حالت بچ بھی کوئی قانون لاغو نہیں اس سے باتے تھے سرکار نے فرمایا یہ پا میں امن دائی کاریں گستاق میرا ہے انہوں پھڑ کے ٹک دیو بدا کیے سرکار تھے اس حالت بچ بھی کوئی قانون لاغو نہیں اللہ کا اچھڑے نبیدہ گستاق یہ تھے بھی انہوں ٹک دیو انہوں ٹک دیو اللہ لانتا پہید ہے اللہ دینے یعظون اللہ ورسولہ لعنم اللہ فی الدنیا والآخرہ ہیں وہ لوگ جڑے ازاد اندن اللہ تللل رسول اللہ تعالی دی اللہ نہ تے ہونا دنیا ہوتے بھی تے آخرت بچ بھی ہونا تے اللہ دینے اللہ پتہ چلے ہیں ساڑا سانگ سچیاں نالے اسی کسے بدماش نال نہیں رلنا چاہتے ہیں ساڑا ہی ہو جانا کوئی تعلق ہے حولی بولے ساڑا ہی ہو جانا کوئی تعلق ہے اگر کوئی بندہ کوئی مرضائی ہے نا مرضائی مرزا کادیانی دا منہ نالے اگر کوئی ہو دے کڑوں اے پچھن ماستے جاندہ نا پہی تو مرضائی ہیں تے دلیل کیے تو سچا ہے تے دلیل دے علماء فرماندے نے او بھی بندہ او دے نار دائی ہے جیڑا دلیل پچھن ٹر گیا او دے کون دلیل پچھنا بھی ٹھیک نہیں دلیل پچھن والا بھی اسے زمرے چی آ جاندہ انہوں دے بارے تو اڑا کی خیال جیڑے کینڈ پہی عجیبی ہو مسلمان میں ہم ان کو تحفظ دیں گے ہماری حکومت آ جائے تو تحفظ دیں گے میں کہتا ہوں ادھر بھی لٹے رہے ادھر بھی لٹے رہے نہ یہ تیرے میرے نہ وہ تیرے میرے صرف اے سوچو کہ نبی پاک دا دین جیڑے نا او تخت اتلہ کے انہوں نے ناڑیاں والے تسول کا والے اصان سارے ازمالیں نبی پاک دا دین اصان تخت اتلہ کے انہوں نے بس ایک واری علمانوی ازمال کے دیکھو ایک واری نبی پاک دا دین تخت اے آ جائے رب کعبادی قسم میں سارے ہتھگنڈے ختم ہو جانگے صرف بلک پاکستان جس کلمے دی بنیاد دے بڑے ہیں رب کعبادی قسم اٹھا کے گنا اوہوئی اسلامی قانون پاکستان اٹھ بھی نافذ ہوئے غیرتہ مفوض ہونگی عزتہ مفوض ہونگی دیکھنا جی کسے دی غیرتہ عزت مفوض نہیں ہر چند مسلمان دے یہ غیرت مجھ جھوڑیا جا رہا ہے کدھی کوئی مسئلہ کدھی کوئی مسئلہ کدھی کوئی مسئلہ اس نے نکل دینے پھر جدوں علماء جڑے نے میدان اس نے نکل دینے تے پھر اس نے پرتن دی کوشش کر دینے یہ خموش رہے تو ٹھیک ہے چال گیا تو تیر نہیں چلے تو تکا یہ ہتھکنڈے استعمال کی تجار میں مسلمان نہ رکھیں یہ ارگبال بڑھانے واسطہ لیکن میں پہلے یہ گل کی تیسی جد تک ایک بھی نبی کا عاشق زندہ ہے ہم ایسا نہیں ہونے دیں اسی ایسا اسی ایسا غزوہ بدر اندر محفظ تے ماز چھوٹے چھوٹے بچے سن حضرت عبد الرحمان بن عوف دیکھ سجے ایک کھبے آن کا کوئی انہیں چاچا ابو جال کتھے انہوں کو تو انہو دنال کی کام میں انہوں نے کہا سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری ماریں گے یا مار جائیں گے مار جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو میں یہ کہتا ہوں وہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنا چکوہ رکھنے والے کہ جو نبی کو برا کہے اس کا سر کرم کرنے کے لیے میدان میں آتے ہیں ہم نے کی کی نہیں ہو رہے ہیں کیڑیاں کیڑیاں گستاگیاں نہیں کیتنے جا رہی ہیں انہوں نے انہوں با سے جانوں میں کیتا ہے انہوں نے حملہ بھی کیتا ہے ڈرے نہیں اپنی جاندہ نظرانہ بھی پیش کر دیتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے لیکن بڑے سردار مارے ہیں کیوں ماریں گے یا مر جائیں گے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری ایک گوارہ نہیں ہدا نبی نو گالیاں کوئی دے بے اصلا یا آپ مر جانے یا انہوں مار دے اور حضرات حضرات علی المرتضی پڑ کے سناو اے دے تُساں بابا سارے موضوع دیتے ہیں نا حضرت کدھا بیٹھی ہیں مالا جی نہیں ہے اتے کی لکھے ہے اور ساتھ یہ اچھا ماشاءاللہ چلو جیے بھی میں کسے جگہ تے سنا دیں اے توجہو سیاپہ اکرام دا ہے جذباتِ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے بے کہ ساری زندگی جیدہ کھار دا ہے وہ دے واسطے جہ جان چلی جائے تکی ساری زندگی جیدہ نا دا آستانے دے پیرا نمی اگر سوچنی چاہیے دیئے تھے علماء نمی کہ جیدہ نا لے کے سن ساری زندگی کھا رہے ہیں جیدہ نا لے کے ساڑے کھارانے چلے پڑھ دے پھے اگر نہیں نکل دا تے بے وفا ہوتی ہے نبی دا با وفا نہیں بے وفا ہوتی ہے اور سانوں با وفا بڑھنا چاہیے دا با وفا ہو کے نکلنا چاہیے دا نبی پاک مال میں عرض کیتی ہے حضرت علیہ المرتضاء حدیبیہ جے مقام تے جدو سلح نکھی جا رہے ہیں انہا کیا اسی محمد بن جدو حضرت علی پاک نے لکھیا نا ایک پاسے محمد الرسول اللہ تے دوسرے پاسے ابو سفیان دا نا لکھیا انہا کیا جیسی تے رسول مندے نہیں تا تُسے لکھ دے کیوں اس جگہ تے محمد بن ربداللہ لکھو سرکار نے فرمایا علی لکھ دے کا پیتا پاک عرض کی تیسونیاں پامے حکم عدولیے پر میں نہیں لکھنا میں اچھا اے ہونو بظاہر دیکھا جائے تو حکم عدولیے اے مضور میں نہیں لکھنا انکار کا ایک حکم عدولیے اور سی حضرت ابو بکر پاک نماز پڑا لکھے نے سرکار آگیا سرکار آگیا آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کھلو تا رو پڑا عرض کی تیسون کو حافظ پتر دی کی جانے میں توارڈیر کے کھلو جاؤں سرکار نے کیا کھلو پڑا لیکن نہیں پیچھے آگیا اے بھی حکم عدولیے سرکار کا عرض تحت پڑا دے لیکن حکم عدولیے اے دووے ہی سرکار دیں حکم عدولیے اللہ نو بڑی یہاں پسان دووے ہی حکم حضرت علید بھی تا حضرت ابو بکر پاک حضرت ابو بکر صدیق پاک پچھے کیوں آئے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اگے کھڑیاں کر کے حضرت ابو بکر نو اجادت ملی یہ تا پھر بھی پچھے آگیا وہ دی وجہ ایسی کہ حضرت ابو بکر نہیں چاندے محسن انسانیت ابو بکر دے پچھے کھلو کے نماز پڑے ابو بکر پچھے کھلونا ہے ابو بکر دے جڑا مقام عرض کیتی حضور تیری شاند تیرا مقام آلہ میں آگے کہ میں کھڑا ہو جاؤں بلکہ اے اکھا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا جان میں آگے کھڑا ہو جاؤں اس سے تمہیں حضرت علی نے عرض کیتی حضور میری کی جانے میں محمد بن عبداللہ لکھا جدو اساں اللہ دے رسول منع ہے اساں اللہ دے رسول اللہ لکھا ہے ایکیس ہی جذبہ محبت اندر ہے پیار اندر ہے سرکار اکالی صلات و سلام دی شان ہونا دشمنہ دے سامنے کمی انہیں اس شان جی کمی واقع نہیں ہوئی انسانوں پتہ ہی ہے اس کا اے چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں گلنا ساڑے پیشے نظر بعد شہائی مسجد شہانہ مسجد شہائی مسجد ایک فقیم بار بیٹھے ایک انگریز آیا انہوں پیسے دیتے نو دا بٹوا انہوں پٹوا انہیں پھاڑ لیا انہوں انتظار کر دا رہا پہ کتے آوے گا میں انہوں دے دیا گا لیکن انہوں نے نہیں آیا باپس کسے ہور دروازے تھا نہیں نکل گیا سال تو بعد ہوئی بندہ آیا انہوں نے لے آکر بکوا انہوں نے بکتا انہوں نے کہا یارے دے وہ چینے پیسے سان اگر تو ساری زندگی بھی کھاندہ رہی دا تھی تیرے باستے اے ٹھیک سان وہ کہ فقیر تھے تو اڈا ہی ماندہ انہوں نے کہا فقیری ایک علیدہ کال لے لیکن غیرت علیدہ ہے کال تو اڈا تو اڈے نبی کال حضرتی صلی اللہ علیہ السلام میرے نبی نو کہن دے کہ تیرے امتی نے میرے امتی دا بٹوا چکلے تو میرے نبی دی گردن نہیں ہوئی نہیں ہو جان دی میں شرد میدان ہے ساڑے نبی دی گردن آجی بھی اچھی ہے قیامت والے دن میں سب تو اچھی ہوئے اسی ہے نہیں چاندے ساڑے آکھا دا مرال ڈاؤن ہو جائے آکھا دا مکام ڈاؤن ہو جائے تو جڑا ہوئے غلام ہو نہیں چاندے آکھا اسلام دی شانج کمی ہوئے اسی تے ہی چاندے ہیں سرکار دا نا آکھا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ ایک گونج دا روے کہ تا قیامت ست رہی ہے ستید دے ڈنکے وائی دے منہوں حضرت نے فرمایا حضرت بلال دے والے نا گل کرنی ہے تا بلال کون ہے بلال بھی تا نبی دا عاشق ہے نا بلال بھی تا نبی دی محبت ویچی ماراں کھا دا رہا بلال نے بھی تا نبی پاک نے عاشق ہے چی ماراں کھا دیا جدوں سرکار جدوں مار پہن دیا تو ہور نہ لی دا ہے جفاہ جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفاہ ہی نہیں محبت میں گر ستم نہ ہو تو کچھ مزا ہی میا کہن دا اینڈرہ کریا کر این آیا اپنے دل نے چلے لیا کر بلال کہن دا کوت تو ہور ہو جاوا بچوں ہور ہو جاوا چھپا جے دل والی گل کوئی عشق داد چور ہو جاوا جڑا پیار کی تے انہوں زبان تے کیوں نہ لے کے آوا حضرات دی وکار بلال بار بار سرکار تا نا لی دے تک کوڑیاں تے لیٹا دیتا گیا انہیں جناب تھوڑی دیر تو باد کوڑیاں دیا کہ مٹھی پہ گئی انہیں اکھا کوڑیاں دیا کہ تے مٹھی پہ گئی ہے بلال مسکر آ کے آکھیا وہ تیرے کوڑیاں دیا کہ تے مٹھی پہ گئی ہے پر بلال تے عشق دیا کہ اور تید ہو گئی ہے بلال تے عشق دیا کہ اور بڑھ گئی ہے تیرے بارے کوڑے تو تھنڈے ہو گئے نہیں پر عشق دیاں اکھا لیں جے لائیا جا دیاں عشق دیاں اکھا لیں جے لائیا جا دیاں لگ جان پھر نہیں پھر نہیں پھر جایا جا دیاں عشق دیاں اکھا لیں جے لائیا جا دیاں لگ جان پھر نہیں پھر جایا جا دیاں حدرتے دیوکار عشق دیاں مارہ کھان دا رہا ہے حدرتے دیوکار بچیاں دے تینا پہ والا حد ہمیں چا مجبت اللہ پھڑا کے تے بلال تے گھڑے بین اکھا باگ بتا رہا ہے مجھ کا سیٹھی ہے جاندار ہے جدو حضرت ابو بکر پاک نو پتا چلے آ حضرت ہے دیوکار انہی دیر وے ٹک ٹکیتے بنے آئے حضرت ابو بکر پاک نبی پاک دی بار گیا جاگے اردگی تیا کہو تیرا خلام بے کے آیا ماراں تے کھاندائے پر نا تے رہی لیندائے مارتے کھاندائے پر نا تے رہی لیندائے اگر اجازت ہوئے حضور انہوں خرید کے لیا ہوا آقا نے جیب جہا تھا پایا پیسے گھنٹے میں بلال مو حضرت ابو بکر نو دے دے مجھا کچھ پیسے کھوڑوں پاکے بلال نو لے کے آ حضرت ابو بکر نے ہاتھ جوڑے اردگی تی آقا مہمیت گھلا آما اج پا میں ستیک نو وکڑا پہ جائے تیرا بلال ضرور آئے گا حضرت ابو بکر پاک نے جا کے ملک کی تے انہیں سو گنا قیمت ودا دیتی حضرت ابو بکر پاک نے چہرے تے شکر نہیں آیا سارے سارے پیسے بھڑا دیتے حضرت بلال نو لینواز دے گئے لیں حضرت بلال نو ٹک ٹکی تو اتاریا بلال روندے پہنے ابو بکر پاک کہ تیدی غلامی چلے جا کے اپنی غلامی میں تلے جانا نہیں چانے حضرت ابو بکر پاک بولنے اوہ غلاماں فکر نہ کر آج نگاہے مصطفیٰ میں چھو فٹ آگیا بلال گلنا کردہ کردہ اکھا میں چھو آگے حضرت ابو بکر پاک بولنے بلال روندہ کیوں ہے اردگیتی رویا اس واسدے ہیں جدو پی بیاں پانڈا لینواز دے بازار جاندیاں نٹھکور کے ونیان ایک کچھا تے نہیں پھلا تے نہیں چوندہ تے نہیں مٹی کا ہوں میں پیالا عشق کے بادار میں مٹی کا ہوں میں پیالا عشق کے بادار میں آگے آہوں میں پسند یک دم نگاہے یار میں آگے آہوں میں پسند یک دم نگاہے یار میں جدو ابو بکر پاک لے کے بلال جدو پار نکلے اوہ میں یا ملے یا انہیں کہا بلال بیکھے آئی ابو بکر بیکھے آئی کالے رنگ دا بلال لے چلے پیسے بھی قیمت دے چلے ابو بکر بولے اوہ لائی نا میں رنگ وال نہیں وکھیا میں تے دل وال وکھیا اے جنا اتو کالائے اوہ نا یدروں سچا بندہ پا میں بندہ پا میں اتو کالائی ہوگے لیکن اندر تا صاف ہونا چاہیے دا نا مکھڑا نا مکھڑے تا دل ویخ دے اللہ والے جو بکھڑ تا دل ویخ دے انہاں حضرتے بلال رضی اللہ وطلانوں لے کے جے دو بار نکلے اوہ میں یک اندر رنگ دا کالا لے چلے پیرے پاہورا مطلالے آم نے کلم اٹھائی آفنا دے دل کالے لالوں موکا لائی جگہ قدد یار پچھانے اوہ اس دل نو یار دے پچھے رکھئے قدد یار سیانے اوہ لکھا فادل فضیل دوں چھٹ بیٹھے پاہو جہ دو دل لگے تکانے اوہ 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 ادرہ تے بلال لبی پاک دی بار گے جاگے آقا دے قدمہ ویچ رکھے اصر ارد کی تی آقا غلام آگے آقا فرمایا بلال اگے او میں یادی غلامی ویچ رہ کے ماراں کھانداریں اون محمدی غلامی جاگے ارد کی تی آقا اے ماراں تے اے سیوا تے کھا دیا سن مصطفیٰ دی غلامی نصیب ہو جاگے پھر صرف بلال محبت نہیں کر دا کل کہ ازان پڑی تے بچے تے رون دیا وعد آئی تے تے چیل قدمی کر لے حضرت بلال نبی پاک معمول دے مطابق مسجد تشریف لے آئے بلال کوئی نہیں اور مسئلہ ہے وہ کہ معزن ہی مکبر ہوتا ہے یہ مسئلہ حسن تے قدی دستے نہیں دیں پیش امام میں مسئلہ دستے نہیں دیں معزن ہی مکبر ہوتا ہے پہلے نمبر دے تے بغیر کوشش کرنی چاہیے دیئے پہ بغیر داڑی یڑا بندہ آزان نہ پڑے تے جے نہیں تے بلا عذر پھر پڑ بھی سکتا ہے بغیر عذر تو نہ پڑے اگر موجود ہے کوئی داڑی بڑا بندہ پھر فوقیتیں اوپڑے وہ دی وجہ کی ہے کہ معزن جتوں آزان دے لیں دیں اوہ ہی تکبیر آکھے شریف مسئلہ ہے کہ جے اگر امام کوئی آرت اللہ ایک ہو جائے تے امام پچھے تلا جائے تے اوہ امام دی جگہ دے آجے پہ جیم آزان دے انوانے چاہیے نہیں ابیلٹی نہیں جو اگے آکے نماغ پڑھائے تو وہ کیوں پچھے کھڑا ہوئے اس واسطے اس مسئلے بھی سن میں اینا طبیٰ غور کرنا چاہیے کہ معزن امام دے پچھے کھڑا ہوئے مکبر بن کے تاکہ امام آرت اللہ اکھو جائے امام نکلے تو پچھوں مکبر انگی آئے وہ دی وجہ یہ ہے اس واسطے اے بھی مسائل سنوزے میں چونے چاہیے ہیں ان حضرت بلال نبی پاک نے نماغ پڑھا کے پوچھیا اوہ بلال کتھے گے ارد کی تھی آقا بلال مسجد چزانت بلال پڑیئے لیکن ندر نہیں آئے تھوڑی دیر تو بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ لوں تشریف لے کے آگے آقا لے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ بلال کتھے گیا اسے مسئلہ نہیں جانتا ارد کی تھی آقا مسئلہ تھی جانتا پر جدو آدان پڑیئے حسین پاک دے روڑ دیا بہادا میں دروازہ کھڑکا یار دکی تھی بی بی پاک تسی چکی چلان دے پہے ہو آپ امام نو پکڑو چکی میں چلانا آقا چکی چلان دیاں انہا وقت گزر گیا میرے آقا ہی نے فرمایا بلال ہے جی کیوں کیتا ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال رب کائنات نے دینوں میرے دردہ غلام بھی بنایا فاطمہ دے گھردہ غلام بھی بنایا اور بلال نے ہوئی درست گتا عظمت آل نبی بولنا جانا لوگوں عظمت آل نبی بولنا جانا جا 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 سنجھ لو پہ اس ذکر دی تائید میں کرنها پہ اس ذکر دی تائید ایچے شیر میں پڑے ہے چنڈے ساڑے کن کوئی نہیں باوkke سانو اللہ دیتی ہیں جدو قیامت واردین اس محفل دا ہوتے ذکر ہونا ہے انہاں کرنا ہے مولا انہاں کل چندے تھے کوئی نہیں سانو رہ لہ رہا کے تے نبی دیال تا ذکر کر دے رہے تھے جے گوان یا پیگ یا تے بیڑے پار ہو جانے عظمت دے آلین بھی بولنا چاہاں لوگو 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 عظمت دے آلین بھی بولنا چاہاں لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ یا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ یا کون بلال جدو نبی پاک سمڑے بیٹھے ہو دل بلال ازان پڑ دل ننے نبی پاک دیتی دو دیئے ننے بلال دی اید ہو دیئے ادھراتے دیوکار مولے دلوں کی آگے مرد کی تھی آگا بلال دی زبان بیٹھ موٹا پل لے آگا جدو بلال ازان پڑ دے لے شید دی جگہ دے لے اے نا دی زبان موٹی ہے آگا آقا تم تبدیل کرو آگا نے نہیں فرمایا غلامو انو میں ہی رکھے آئے اے ہی موزن رہے گا آگا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلامو کلنوں کوئی اور موزن دان پڑے گا صویرے بلال دان نہیں پڑے گا جدو سرکار نے کہہ دیتا ہے بلال دان نہیں پڑے گا ان بلال دی جانتے بڑ گئی ہے بلال دان کے گھر جاندہ ہے کمرے چوڑ کے کنڈا مار لیں دے ان دناب کی کر دے جدو کنڈا مار لیں دے دیوارانل ٹکرا مار دے اگر زبان ٹھیک ہوں دی نبی دل آئی ہوئی ڈیوٹی قدی نہ چھٹ دی لوگوں پلال اندر جا کے ککرہ مار دائے اے در موزن نے ازان پڑی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ازان کی آباد گونجی ہے اندرات دیوانکار نبی پاک ممولت مطابق مسجد چاہ گئے آقاں مسلط کھڑیاؤں کے فرمایا تکبیر پڑو جبریل آگے سوڑیاں رب پہ فرما دے ازان نہیں ہوئی ازان نہیں ہوئی آگا فرمایا اللہ اکبر دے کل میں بلان دوئے حضور ہوئے نے اشعاد واللہ الہ الا اللہ حضور پڑیا گیا ہے اشعاد واللہ محمد الرسول اللہ حضور پڑیا گیا ہے حیال السلام حیال الفلا حضور پڑیا گیا ہے فرما اے دائی نہات ازانیں اور ازان کی نو کہنے دے لے ارد کی تیا کا رب فرما دے ازان دے ہو گئیے پر روح ازان نہیں ہوئی جد تک بلال دان نہیں پڑے گا سبو دی وہ نہیں پھٹے گی ایدھر فرمان جاری ہو گیا نبی پاک نے فرمایا اوہ جاؤ بلال نو بھلا کے لے آؤ ایدھر بلال نو لین واسطے آئے این جبان پکڑ کے بار کڑیئے ہاتھ ویچ چھوڑیئے میں تینوں کٹی دین آئے تیری وجہ تونڈی اوٹی چھوٹ گئیئے دروازہ کھڑک گیا اوہ بلال نبی پاک یاد فرما دے نے چھوڑی سٹیئے تہ دوڑ پہ آنکھا دی باہر گیا چلز کی تھی آقا حکم ہوئے فرمایا بلال اللہ بھی نہیں چاہدہ تیرے تھانتے کوئی ازان ہور پڑی اللہ بھی نہیں چاہدہ تیرے تھانتے کوئی ازان ہور پڑی اجڑ چار دی پھران میں اوہ بدوان دے اجڑ چار دی پھران میں اوہ بدوان دے تیریاں کھولیاں بیچے شمار یاد آئے اوہ تیرا ذکر میں دن رات کرنا ہوں اوہ میرے عشق بیچے اور نکھار یاد آئے تیری بزم ایسے لئی سجائی بیٹھاں کہ دریاں کھول میرے تے پیار یاد تیری بزم ایسے لئی میں سجائی بیٹھاں کہ دریاں کھول میرے تے پیار یاد اللہ 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 اے انتسی پرچیاں دین دین ہوگئے کہ میں کروانگا اتنی پھر میں آگے نہیں جاندہ اے پرچی سسٹم نہیں ٹھیک نا بڑی میرے بھانی ہے فیر کسے بھی اے فرم اے فرم خلال ہمارے لئے لبائی یار رسول اللہ لبائی یار رسول اللہ میازے تیہ دالت گڑی ہیڑا واقعی دالت گڑھی ہی رہنا چاہیے اتھوں تک نہیں ہونا چاہیدہ لیکن چونکہ چلو خلال ہم انہوں نے کہا دتا میں انہوں نے دیگا گالا خلال نہیں کردا لیکن میں جیگا گالیں شروع کیتی ان میں ہوں ختم کرلیں جو تومجح بکا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جو تو وقت تک خیر آیا نا بلال اے ہون میں دسنگا عاشق بھی گیا لیا جو تو وقت قریب آیا تو چار پائی تلیٹے نے مسکر آ رہے بیوی سمڑنے بے کے رو رہی حضرت بلال کہن لے تو کیوں رونی ہونیا کیا روما کیوں نہ جدے سردہ سوئی دنیا تو جاند آئے ہوئے کوئیوں دے کنوں پوچھ لے ہوتی زندگی گدارنی کیسی ہے میں کدے سہارے تھے زندگی گدارانگی حضرت بلال نو پی بھی کین لگی پر تیرا وقت قریب ہے تو کیوں مسکران لے حضرت بلال کہن دے لے میں لوکانو دسنا چالنا نبی پاک دا یاشق ہوئے ماں میں رنگ دا کالائی ہوئے جدو دنیا تو جائے گا او دے لبا ہوتے مسکران ہوت ہوئے شیرے ہوتے اتمنان ہوئے گا حضرت بلال کے دل لوکی سمجھ دے ہونگے موت دا مانا مر جانا یا میٹ جانا پر بلال دے نزدیک موت دیکھ پلے جڑی یار نو یار نال ملان دا کام دے دی موت دے دی ایدر آکھ باند ہوئی او در نبی پاک دا موت دا موت دا آکھ باند ہوئی او در نبی دا دیدار ہوگی در پامے رنگ دا چٹا ہی ہوگئے مولوی گلام اللہ سی رنگ دا پامے چٹا ہی ہوگئے او جدو دنیا تو جائے جو میں مولوی سرار پور سرار سی او دی شکل بھی بکندے قابل نہیں سکا پتر قیندہ کے ابباجی کی شکل دیکھنے کے قابل نہیں تھی میں کیا باد بخت ہے نا شکل کمیں بکندے قابل ہوں دی جاتا ہوں پاکہ دی شان جگستاکی کی تھی جائے تو شکلہ بگڑ جڑ 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 پاکہ دی شان جگستاکی کریے تو پھر شکلہ بگڑ دیا نے شکلہ سمر دیا ہو نہ دیا نے جڑے نبی دیاں شان نہ بیان کر دیا آئے میازہ فرما دیتی یا اللہ پردیس میں بابل دیاں لئی پردیس میں بابل پتران لئی جڑ 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 ج� تقدیرہ تھی دنیا ہمیں بدل گئی تھی دلیل بھی بدل گئی اگے کی کردہ سی جتو سبزی ویک جاندی ہے سدہ کار چلا جاندہ ہے سبزی ویچ کے کار نہیں جاندہ سدہ مصطفیٰ دی بار گئے چاہ جاندہ سارے غلام ندرہ نیمیہ کر کے بیٹھے ندرہ چکے مصطفیٰ دے چیرے والتک دے آقا فرماد نے اینج کیوں بھی نہیں کہتا حضور تو اٹھے چیرے والتکیاں دل نوں بڑا چین بلدہ ہے اگے کیسا غلام ہیں جنو سرکار دے چیرے والتکیاں چین بلدہ ہے اے غلام سرکار دا ذکر سنن کے چین حاصل کر دے دیوان نا روز آجان دا روزان نا آجان دا پینہ کون مرید روز آکے باوے کپڑے دا کارو بار کردہ ہوئے لوکی اکڑے تو پینہ نو تنگ کر را آجان ناکہ دی پینہ نو میں سوٹ لے آگے دیتا ہے انو غلام آکیا تو آکا دی بار گچ روز آجان مصطفان میں سبزی کھوائی ہے ناکہ میں نو انہا دس سو میرے آکا نو سبزی پساند کیڑی ہے انہاں کہا حضور قدو شریف بڑا خوش ہو کے کھان دیں انہاں کی کرنا ٹوکرا لیا جناں موٹے موٹے قدو توڑ کے ٹوکرے چرا کھلے لینے تے پوری پیڑی پھر کے نرم نرم سونے سونے گول گول چھوٹے چھوٹے قدو توڑ لینے انہاں توکر مالچ بل لینے جدو چلن لگڑا اگلے دن سوڑے سوڑے قدو لینے کہ آکھا دی بار گے جا گیا آکھا فرمائے بلال آکھا حکم ہوئے فرمائے ظاہر نو کسے داز دیتے سانوں قدو بڑا پساندے انہاں روزی قدو لے کیا جاندے روزانہ توفہ لے کیا جاندے حضور کی اونا چاہی دے آکھا فرمایا جدو کا توفہ لے کیا بے انہاں توفہ دینے چاہی دے انہاں چاہی دے 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 اگلے دن سوڑے سوڑے قدو لے کے آکھا دی بار گے جا گیا آکھا فرمایا بلال آکھا حکم ہوئے فرمائے خجورا لے کے آؤ بلال خجورا لے کے آگے آکھا نے خجورا ظاہر نو پھرا دی تیاں ظاہر نے خجورا کھا لیاں گٹ کانچے بچ پا لیاں اسے مارے بندے دی یاری پندے چودری نہ لگ جائے ایم پی اے نہ لگ جائے ایم اے نہ لگ جائے لوکانوں دستہ پھے گا لوکو چودری میرا یار ایم پی اے میرا یار ایم اے نہ میرا یار گٹا مو قدرہ والا خلاب جیدہ یار نبی یاں دائی بار آز راہ آج دا دیوکار منڈی جاندے بندے چودر کرنے چھوکا sternدے گٹو نبی میرا یار میں نبی دا یار لوکو نبی نڑ میری یاری لگ گئی ہے لوکی مدار کردے ہیں جیب چھاک کرلے ہیں کٹکا کٹ لے ہیں جنہ مدار کنا کرو گل یاری تک نہیں جے رئی گل توفے تک چلی گئی ہے آنکھا میں نوں توفے دے لے میں اپنے آنکھا نوں توفے دے لے اے گٹکاں بے کھلو انہاں کھجورا دیا گٹکا لے جنہاں نوں ہاتھ میرے آنکھا دے لگے ہوئے ادھرات لوگ کی مداد کر دے لے نکرے بیٹھ جانگے چھم سمکھاں چتھر جاری روکے گندہ مولا میں کوئی غلط گل نہیں کر دا تیرے نبی دی جاری دیاں گل کرنا پیار دے پرچار کرنا لوگ کی مداد کر دے لے آنکھا دی بار گینج گلام آیا ہر دکی تھی آنکھا تاہے نوں منا کرو منٹی جاندے بندے گٹھے کرنا ہی شروع کر لی دا میں نبی پیرا یار میں نبی دا یارا نبی نڑ میری جاری لگ گئی ہے لوگ کی مداد کر دے لے جے بیٹھ ہاتھ پا لیندے کٹکاں کڑ لیندے جہاں پداک نہ کرو نبی توفے دیتے ہوئے لے حضور منا کرو اینٹ دیا گلانا کریا کرے آتا فرما کھولامو او میری یاری دا اعلان کر دے پیار دے پرچار کر دے لوگ کی مداد کر دے لے پر دن چڑھ لیندے ہو جدو منڈی جائے گا آسا منڈی جانے منڈی جا کے سبزے سمڑے اپنی دبان دار ہو دی یاری دا اعلان کر رہا آسا آپ جانے آپ جا کے یاری دا اعلان کر دے جڑے سبزی بیچن ہے دن دل دا بیلے نا جاوان گیا بیلے نلوک جائے گی مول چنگا لگ جگہ چھے تھی فارق جائے گی تڑکے تڑکے ٹوکرہ لے کے منڈی آگیا ٹوکرہ سامنے رکھیا گندہ قدو لیلو لوگو قدو لیلو لوگو اتروا دانا دے ادھر بندی آقا یاگے شوری ہر بندے دلنے چھے خیال آیا ہونا ہے سرکار سامنے آئے ہوں گے پر نہیں میرے مصطفیٰ آئے او دی کانڈ بل 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 بندہ پڑا نمو کر کے کھلوتا ہوئے دبے دبے پیار جانے ہیں ہر بندہ پر حقا آدھرات لوکی بیک دینے زاہر توجہوں نے کردہ آنکھا فرمایا میں کونہ کندہ گتو لے لو لو کو گتو لے لو لو کو آنکھا فرمایا میں کونہ تسی کہن دے ہوگے شاہ جی انہوں پتہ نہیں لگاؤنا میرے پیچھے کونے میں گا نانا آقا دے غلام کیندل درکار لپر لگیاں قدی تیر نہیں سی لگی جتھو غشب ہواں دے قلی آ جان دے سڑھا اسی جان دے ساں اللہ دے محبوب اتہی موجود نے انہوں پتہ کیوں نہ لگا ہوئے گا جتی کانڈنال میرے آقا دا سینہ باگ لگا پتہ لگایا اسیییییییییییییی جیگہ ہے کہ شاہ جی پتہ لگیا تھے جو آپ کیوں نہیں دیندہ جملہ سمجھ کرتے ہیں محبت رہا بیٹھ آقا فرمایا میں کونہ کہندہ قطولے لو لوکو قطولے لو لوکو آقا فرمایا میں کونہ تیتے لچ خیال کر دیں جی میں کہہ دیتا اللہ دے رسولو جی میں کہہ دیتا رب دے نبیو جی میں کہہ دیتا اللہ دے محبوبو سرکار نے جب پھا چھڑ دے آقا نے جب پھا چھڑ دے بتانی تو بھارا زندگی وچ موقع ملے کے نہ ملے وقت وفا کرے کے نہ کرے میرے آقا دودھری باری فرمایا میں کونہ آگے ہولی بولتا چی انہوں نے لڑا پاکے پوری منڈی نو خاتے و کردے آقا فرمایا میں کونہ کہندہ ہے کہ دو لے لو لوکو انہوں نے لڑا پاکے پچھتا ہوگے لوکو تو سیاں کو گئے شاہ جی آگے ہولی بولتا رہے انہوں نے لڑا کیوں پاندھے انہوں نے لوکانوں دسنا چا رہے ہیں جنہیں مزاگ کردے رہنے پل پل رواندے رہنے دسنا چاندھے لوکو جیدے باری ویٹھ مزاگ کردے رہے ہو آجا پڑیاں آگ کھانر میں کھلو اوہائی مہدھو میں آپ پہ ہی آگے جب تھا بائی کھلوتا ہون کرو ہنگ اللہ آقا دے دل چھال آیا میں سارا دن کھلوتا رہے ہیں انہوں نے نسبت لگی ہے انہوں نے نہیں بولتا آقا دے غلام دے رنگ سی کالا سرکار نے ہاتھ چھڑے دے گھٹوں پھڑ لیا گھٹا ہواج لہرا کیا آقا فر میں کونے ہو ساڑھے غلام دا بولے لانوازا عرض کردہ حضور میں کو جیدہ ملک نے لانا آقا فر میں جب کر جائے جیدہ مل محمد لا دے رہے ہیں زمانے میں جو دی قیمت دے گھٹا ہونا ساڑا ہونا غلام کندہ میں کو جی کو جی میں کو جی میں ڈا دل پر سو تکی کنی سنو پاما ہو نام میں سوڑی تیر نام گڑپل لے تکی کنی یار مناما ہو ڈیڑے میرے او بڑھتا نہیں تلکھ وسیلے پاما یوں تک نے ہمیشہ لیسی باہو کہ تیروں دینا مر جاما او بڑھتا ہمیشہ لیسی باہو او بڑھتا ہمیشہ لیسی باہو حضرات سنو عمل دی ضرورت ہے اللہ تعالی سنو عمل دے لال لال نبی پاک دا عشق بھی عطا فرمائے اور نبی پاک دے دین دے مر مٹنے دا جذبہ سنو اللہ تعالی عطا فرمائے آخر تاوائیہ ان الحمدللہ رب العالم سلام عطا فرمائے جن کے ٹکڑوں پہ سارا جہان پلے ان کی حالا سخاوت پیلا تو سلام مصطفیٰ جانے رام پیلا سیدہ سیدہ تیبہ تاہرہ عبدہ سیدہ تیبہ تاہرہ عبدہ جانے احمد کے رات بیلا تو سلام مصطفیٰ جانے رام پیلا یا رسول تیرے تاری کی فیضاؤں کو سلام اور گنبد حضراء کی تھنڈی تھنڈی شاہ کو سلام اور تیرے گلی کچھوں میں جو دیتے ہیں صدا اُن 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 فقیروں کو سلام اسلام اِن واسطہ سلام اَن 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 اللَّهُ نماز مطلق تو اڈا کی خیال ہے بھی سب تو پہلی گلتے ہوئے جمعہ دی نماز واسطے شرائط تھا ہونا بڑا ضروری ہے جمعہ فرض ہوں دا ہے اس جگہ تے جتے ضروری آتے زندگی دی ہر چیز مجسر ہوئے مثلا شہر تھا ہوئے مفتی موجود ہوئے قاضی موجود ہوئے عدالت موجود ہوئے اور بیلڈنگا ہو اور سڑکا ہوئے وہ دیاں مختلف شرائط جڑی ہیں گا بیان کی دیئیں گے ہاں علماء نے لکھا ہے کہ اگر پنڈ تھانچ جمعہ شروع کرا دیتا جائے بیسے کہ پنڈ تھانچ جمعہ نہیں پڑتا جمعہ دی نماز دی فرضیت کہ پنڈ تھانچ نہیں اگر پنڈ تھانچ جمعہ شروع کر لیا ہے تو پھر منع نہیں کرنا چاہیے دا لیکن انہوں نے جمعہ دی فرضیت ہے سواب نہیں ملے گا انہوں نے زور جڑی وہ ساکت نہیں ہوئی وہ زور دی نماز دی پڑھنے گا اگر جمعہ پڑھ بھی نہیں دے دو فرض جمعہ دے پھر انہوں نے زور بھی نماز ساکت نہیں ہوئی زور بھی انہوں نے ضروری پڑھنے پہے گی شہر تھانچ جدو اسی نماز پڑھنے جمعہ دے دو فرض پر ایسی چار رکھت نماز سنت بعد از نماز جمعہ پڑھنے سے ہوں لیکن اگر ایسی پینڈچ پڑھی ہے فرضی پڑھنے میں زور دی نماز پوری ایسا آدھا کرنے زور دی نماز ساکت نہیں ہوئی کیونکہ جمعہ دی نماز دے دو جڑے فرض میں وہ دی او فقیت نہیں جڑے اسی شہر ایسی پڑھنے کیونکہ پینڈچ جمعہ جائے دی نہیں پڑھانا اے شہر ایسی جزا مباہ اتھے ہی یہ دی فرضیت دا حق ہے اور اے علماء مسائل پس نے چاہی دے میں پینڈ تھا کسے بچ بھی پامیوں ایک میل دے فاصلتے ہوئے پامیوں شہر تو ایک پیڑی دے فاصلتے ہوئی ہے پینڈ اٹھے بھی جمعہ نہیں لیکن بیسے تے اگر مسئلے دی رونہ دیکھا جائے پاکستان پورے بچی جمعہ نہیں ہدا ہوئی وجہ کہ ملک پاکستان دا حکمران ابیلٹی نہیں رکھنا کیونکہ امیرے وقت جڑا سی او پوری سلطنت جتنے لوگ نواز دے سندھ او دے پچھے آکے جمعہ پڑھ دے سندھ تے اوی خطبہ جمعہ دن دا سندھ اس طولاوہ کسل میں اجازت ہی نہیں سی جمعہ دا حکمہ دے انہوں نے چونکہ ساڑے حکمران ابیلٹی نہیں رکھ دے اس واسطے اے علماء نو کا مسئل دیتا گیا کہ علماء جڑے نے مساجد دے اندر جمعہ پڑھان لوگ کا نو جمع کرنے ایک جگہ تے تے کٹھے ہو نہیں سکتے کیونکہ سلطنت زیادہ ہو گئی لوگ زیادہ ہو گئے شہر پھیل گئے اس واسطے مختلف جگہ دے تایین کر لیا گیا جدی ہیں شرائط مرتب کر کے جمعہ دی فرضیت دہا حکمتے دیتا گیا پینڈ تھا جمعہ جڑے ہو نہیں ہوں دا اے برملہ تاورتے اے مسئلہ نوزے میں ترک ہو پینڈ تھا جگر جمعہ شروع کر لیا ہے تے پھر زور دی نماز بھی ضرور تو سا پڑھنے 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 دوسرے نمبر دے ایک نماز دے مطلق کے لباس دا ہونا آہ کہ بھلا بزرگ کہا رہے سنے بھی دست دے ہو نوجوان طبقہ جڑا اے آہ انگریزی لباس دے مگر لگا آیا پینٹ شیٹ پا کے نماز پڑھ دی نے تو اوہ پھر جدو مسجدیں چوندے نے تو انہوں فولڈ کر لی نے تو اے آہ فق ہی اعتبار نوہ کفے سو بھائے چوندہ ہے اینج کر کے فولڈ کر لی نا اگر شلوار بھی اوپر کرنی ہے تو انہوں میں تُسا شلوار اینج چکنے ہوتے انہوں فولڈ نہیں کرنا اینج جو میں ایسی ویچ دے لی نے اینج نہیں اینج کفے سو بھائے چاہ جائے گا نماز مکروح ہو جائے گا اس واسطے اینج بھی کرنا یا پینٹ دے پہنچے نوں اینج کر لینا ہے بھی ٹھیک نہیں اس واسطے تو لباس اپنا ٹھیک کرو جدو بندہ ازاری حالت ٹھیک ہوگی پھر باطنی حالت خوش ہو خضو بندے کا ظاہر اور بندے کا باطن جب ظاہر ٹھیک ہوگا تو باطن میں انشاءاللہ اللہ تعالی اس کو بھی ٹھیک کر دے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہم صلی اللہم ربنا ظلمنا انفسنا ویلن تغفر لنا و ترحمنا لنا قولنا من الخاسری یا الہ العالمین آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما جتنے حضرات آئے ہیں قدم قدم ان کے بدلے کر اڑھانے کی عطا فرما اللہ ان کے رزق میں وافر کی عطا فرما کاروبار میں ترقی عطا فرما ان کے مال جان اولاد کی حفاظت فرما اندرونی بیرونی آفات و بریات سے ان کے گروں کو محفوظ فرما آپس میں سلوک محبت اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما مولا بیماروں کو صحت کلی عطا فرما بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور فرما بردار فرما بٹ کے ہوں کو رستہ عطا فرما میرے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما میرے مولا جو ہمارے عزیز وقار وشتہ دار دنیا سے چلے گئے مولا تمام کی بکشش فرما تمام کی مغفرت فرما عالی اللہی ہین میں جگہ عطا فرما میرے مولا بانیان معفل جنہوں نے آج کی اس معفل پاک کا انعقاد کیا دام درہم قدم سخن حصہ ڈالا اللہ تمام کی عمر میں علم میں علم میں عمل رزق میں برکتیں عطا فرما تمام کو دارین کی راحتیں عطا فرما میرے مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما میرے مولا ملک پاکستان کی حفاظت فرما ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی خلف شار سے محفوظ فرما ملک پاکستان کو غیرت مند حکمران عطا فرما حسم اللہ عنیم الوکیل نیم البولا بنیم النسیر صلی اللہ علیہ و حبیبہ محمد وآلہ و صحابہ علیہ وآلہ 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 وآلہ